اسلام علیکم ایویون بلکم تو میرے چینل بیلز کیوزین سرابیلز کیچن آج بننے جا رہا ہے کچھ بہت ہی لذیذ اور خوشبودار اور مزیدار چکندر گوش تو میں آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں چکندر گوش کی تو میری ریسپی اچھے لگے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو رنگ کرنا نہ بھولیے گا اس سے آپ کو میری نوٹیفکیشن ملتی رہیں گی تو آجاتے ہیں انگریڈینٹس پر کہ چکندر گوش بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے چکندر گوش بنانے کے لیے سب سے پہلے چاہیے چکندر بیٹ روٹ تو یہ بہت ہی لذیذ بنتا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے میں اس میں بکرے کا گوش یوز کر رہی ہوں میں بکرے گوش میں بنا رہی ہوں بکرے گوش سے اس کا ذائقہ اور مزیدار ہو جاتا ہے اس میں ہمارے پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیاز ہیں پیاز کو میں نے فائنڈی چوپ کر کے رکھا ہوا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے میرے پاس اس کے علاوہ یہاں پر میں دہی یوز کر رہی ہوں اس کے اندر دہی کے علاوہ یہاں پر میرے پاس آگے آ جاتے ہیں تو بہت سارے اس میں جو نارملی سپائسز ہیں وہ دلنے والے ہیں جیسے کہ کالی مرچے ہیں نمک ہے لال مرچے ہیں پسیوی حلدی ہے اس کے علاوہ ثابت زیرا ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک سپیشل چیز ہے جو کہ میں دالتی ہوں وہ ہے چینی لیکن یہ میں بتاؤں گی کہ میں کب آئٹ کرتی ہوں میں چکندر گوش میں چینی آئٹ کرتی ہوں اس سے ذائقہ بہت منفرد اور بہت ذائقہ دار ہو جاتا ہے آپ کا جو سالن ہے تو جناب اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس آئل ہے تو چکندر گوش بنانے کے لیے ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے ہم نے لے لیا ایک پاٹ اس میں میں دال رہی ہوں آئل اور آئل دالنے کے بعد ہم اس کو رکھیں گے گرم کرنے تو آپ لوگ بھی بتاتے رہیے کہ آپ لوگ ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اور آپ لوگ کیا کیا اور دیکھنا چاہتے ہیں میری چانل پر تو سب سے پہلے میں نے آئٹ کر دیا یہاں پر آنینز مطلب پیاس جو کہ میں نے فائنلی چاپ کی بھی ہے اس کو میں ہلکا سا لائٹ سا سوٹے کروں گی جسٹ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اس کا کلر جب تک میں اس کو سوٹے کرتی رہوں گی اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کو اچھا سا سوٹے کریں دیکھیں آپ کی سامنے یہ سوٹے ہو رہا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا جسٹ ہمیں اس کا کلر چینج کرنا ہے تو اب یہ کرتے 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 ہم پہنچ چکے ہیں ادھر اب ہم اٹ کریں اس کے اندر ادھرک لسن کا پیسٹ ورن ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ اور پیاس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ یہ اپنے ارومے چھوڑ دے اور بہت اچھا سا ایک بہت اچھا سا فائن سا ارومہ آنا شروع ہو جائے بہت اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے کچھا کچھا پند ختم ہو جائے اور مزیددار سا ارومہ آ جائے تو اس مسائلوں میں جو میں نے سب مسائلیں بتایا تھے اس میں سے صرف زیرہ اس وقت میں اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ زیرہ مطلب کیومن سیٹس یہاں پر پیاز ادھرک لسن کے ساتھ بھونے گا فرائے ہوگا اس کا بھی بہت مزیدار فلیور آتا ہے ہر چیز کو ٹائم دینا ہے پکنے کا تاکہ الگ الگ ذائقیں نکلیں اب میں گوش ایڈ کرنے والی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہیں سب چیزیں جلانا نہیں ہے بالکل بھی تو یہاں میں ایڈ کرنے لگی ہوں گوش بکرے کا گوش میں ایڈ کری ہوں ہڈی والا گوش ہے اور یہاں اب ہم کریں گے گوش کی بہت اچھی سی بھونائی کہ گوش کا ہو جائے کلر چینج جو جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے جب بھی میں سپیشلی سالن وغیرہ بناتی ہوں گوش کے تو میں گوش بہت اچھی طرح بھونتی ہوں جب تک گوش کا پانی اور گوش کا کلر پانی سوک نہیں جاتا اور کلر چینج نہیں ہو جاتا تو جب تک میں گوش کو اس کی بھونائی دیتی ہوں اس سے سب سے اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوش کی جتنی سمیل ہوتی ہے جتنے زیادہ ہینک آتی ہے لوگوں کو اکثر تو وہ نکل جاتی ہے تاکہ آپ کا سالن ایک دم مزیددار بن سکے یہ سارے سپائسز میں اب اس وقت اس میں ایڈ کرنے والی ہوں اس میں کالا آپ کے سامنے دیکھیں کالی مرچے ہیں نمک ہے لال مرچے ہیں ہلدی ہے گرہ مسالہ پاودر ہے سمپلی جو سپائسز ہم نارملی یوز کرتے ہیں تو وہ اب میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ اچھی سی بھنائی دیں گے تاکہ ہمارا سالن بہت مزیددار سا تیار ہو تو یہ گوش کے ساتھ فرائے ہو رہے ہیں مسالے اسی وقت تقریباً دو تین منٹ کے بعد میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر دہی میں تمارٹر یوز نہیں کرتی جب میں چوک اندر گوش بناتی ہوں یا گاجر گوش بناتی ہوں یا لوکی گوش بھی بناتی ہوں تو میں تمارٹر یوز نہیں کرتی میں دہی دالتی ہوں تو آپ کی چوائس ہے آپ کو تمارٹر پسند تو آپ تمارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہم نے اچھی طرح بنائی کر دی چوک اندر دیکھ رہے ہیں بیٹ روٹ ہمارے سامنے رکھیں بہت اچھی سی میں نے صفائی کر کے اس کو ساہ سو طرح کر کے کٹ کر کے رکھا ہے کش بھی کر سکتے ہیں آپ کدو کش جس کو کہتے ہیں گریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ویسے بھی دال سکتے ہیں لیکن میں نے یہ کیوبز میں کٹا ہے کیونکہ یہ گلیں گے تو یہ بہت اچھے سے گل جائیں گے سوفٹ آکھ ہو جائیں گے تو یہ اسی میں میں اس کو میش کر لوں گی تو ہمیں گھٹاوہ پسند ہے سپیشلی ہمیں مطلب میرے گھر والوں کو اور مجھے گھٹاوہ سالن پسند ہے تو ہم اچھا سا گھٹاوہ بناتے ہیں جن کو سبزی کھڑی کھڑی پسند ہے تو وہ کھڑی کھڑی بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے اچھا سا چکندر کو گوش کے ساتھ میں نے مکس کیا دیکھیں بابلنگ ہو رہی ہے مسالہ بہت بہترین بھون چکا ہے اتنا اچھا بھون چکا ہے کہ آپ دیکھیں دونوں چیزیں کلر سب کے ایک منفرد کلر آ گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں پکنا شروع ہو گیا ہے کہیں سے کچھا کچھا پن نہیں لگ رہا تو اس سٹیج پہ ہم اٹ کریں گے اس کے اندر پانی اب میں اس کے اندر گرم پانی اٹ کروں گی ہمیشہ سالن کو تیار کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کبھی بھی تھنڈا پانی یوز نہ کیجے گا اس سے سارے ذائقیں مر جاتے ہیں سالن کے تو ہمیشہ گرم پانی مطلب نیم گرم پانی لوگ بوم واتر آپ ہمیشہ یوز کیا کریں تو یہاں پہ میں نے دالیا چکندر کے اندر اور گوش کے اندر اور گوش بھی ڈپ ہو جائے اس کو گلنے کا ٹائم ملے تو جناب اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں کور لٹ لگا دیئے میں نے اس کی اور اب یہ ہو گئی ہے اس کی کوکنگ سٹارٹ اب ہم دیکھیں گے تقریباً اس کو تقریباً 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 تیس سے پینتیس منٹ کے بعد میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر تیس سے پینتیس منٹ کے بعد گوش میرا گل چکا ہے دیکھیں بالکل زبردستہ تیار ہو رہا ہے ہمارے کافی حد تک گل چکے ہیں تو میں سوپنٹس چیک کر رہی ہوں کہ یہ بلکل میش ہو رہے ہیں ہاں جی یہ میش ہو رہے ہیں اس پوائنٹ پہ جب ہلکا ہلکا بیس میں پانی ہے سوکھا نہیں ہے پورا پانی تو اس پوائنٹ پہ جب گوش گل جائے تو ہم ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے چینی چینی سے جو ذائقہ آتا ہے یہ جتنے بھی آپ سالن مناتے ہیں چکندر گوش گاجر گوش لوکی گوش اگر آپ اس پوائنٹ پہ ایک چمچ یا دو چمچ چینی دال دیں تو آپ یقین کیجئے کیا مزیدار سالن بنتا ہے یہ آپ بس بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں میں نے بھول لیا ہے اور یہ تھوڑا میشی میشی بھی ہو گیا ہے میں نے اپنے بلکل یہ چکندر جتنے تھے ان سب کو میش کر لیا ہے گوش الگ ہے چکندر الگ ہے یہ دیکھیں آپ کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہو گیا ہے یک جان ہو گیا ہے اور بہت سموز سا ایک مزیدار سا لوک آ رہا ہے تو اب میں کرنے لگی ہوں سالن کی بہت مزیدار سی بھنائی ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ سالن پکا رہے ہوں تو نمک مرچ سب چیک کر لیں اینڈ میں تاکہ آپ کو ایک پورفیکٹ ریزرڈ مل سکے اس وقت میں دال رہی ہوں اس کے اندر کاریینڈر مینز دھنیا اور گرین چلیز مطلب ہری مرچیں تو اب میں اس کو کرنے لگی ہوں لٹ لگا دوں گی جسٹ ٹو منٹس کے لیے تاکہ اس کا ارومہ بہت مزیدار سا ہو جائے اور دیکھئے جناب ماشاءاللہ مزیدار سا چکندر گوش بلکل تیار ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اپنے اپنے گھروں میں بنائیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کا لطف لیجئے ماشاءاللہ سے میں نے اس کو روگنی نان کے ساتھ سرف کیا ہے روگنی نان میں نے گھر میں بنائے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو سکھاؤں گی تو یہ چکندر گوش بلکل ریڈی ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے کس طرح تیار کیا کتنا خوبصورت کلر آیا تو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی ہوں اور اچھی لگتی ہیں جیسے آکے آپ کے فیڈبیکس مجھے بتاتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو میری کیسے لگی چلتی ہوں اللہ حافظ